بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى علیکہ وآصحابی کا یا نور اللہ اللہم صلی علیہ محمد کماتو حب وطردوالہ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی کرم کی فضل کی نگاہ فرمائے ایک بہن کا میسج آیا تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی آپ عموماً یا تو استغفار کی بات کرتی ہیں یا دروش شریف کی بات کرتی ہیں یا کبھی کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جو آپ بتا دیتی ہیں جو مسنون عمل ہو مسنون دعا ہوں کہنے لگیں آپ کی میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی لیکن کہیں بھی آپ نے بسم اللہ کے بارے میں نہیں بتایا کہتی ہیں کہ بسم اللہ تو ہم سب جانتے ہیں کتنی برکت والی جو یہ آیت ہے اور اسے پڑھنے سے کیسے برکت کے دروازے کھلتے ہیں کیسے نظام چلتے ہیں کیسے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے اور کوئی بھی کام جو ہے بسم اللہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک عمل ہے اور مسنون عمل کہہ لیں آپ اور یہ کہنے کہ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جس طرح سے درواز شریف اس تقفار پڑھنے سے کوئی رجت نہیں ہوتی اسی طریقے سے بسم اللہ پڑھنے سے بھی کوئی رجت نہیں ہوتی اور اس کی بھی بے بہا برکتیں ہیں تو بتا رہی تھی کہ ہماری جاننے والوں میں ایسا ہوا کہ ہماری کازن شادی ہو کے گئیں اور ان کے جو شہر تھے وہ اپنے والدین سے علیدہ رہتے تھے تو کہتی ہیں کہ جو شہر کے باقی بہن بھائی تھے ان کی بھی شادیاں ہو چکی تھیں وہ تمام اپنے گھروں میں سیٹ تھے خوش تھے مطمئن تھے کہتی ہیں کہ میرے شہر کا اچھا کاروبار تھا اور کہتی ہیں کہ ان کے شہر کو نا ان کے دوست کے طرف سے ایک لت لگ گئی جوئے کی اور جوئے کے ساتھ ساتھ وہ شراب بھی پینے لگے کہتی ہیں کہ شادی کے کچھ دن تو ہمارے بہت اچھے گزریں اور اس کے بعد جب میرے شہر میں یہ خامی آگئی یہ برائی پیدا ہو گئی اس گناہ میں وہ انوالف ہو گئے تو مجھے بہت مسئلوں کا سامنا ہوا شادی کے ایک یا دو ماہ کے بعد یہ معاملات چل پڑے اور پھر میں ہی سوچتی تھی کہ ابھی ایک دو مہینے ہوئے تو ٹھیک ہو جائیں گے سارے معاملات ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہو تو میں اپنے شہر کو راہ راست پر لانے کی ہر ممکن کوشش کروں گی کہتے ہیں لیکن ایسا نہ ہو سکا ہماری آمدنی اچھی خاصی تھی گھر بہت اچھا چل رہا تھا لیکن آہستہ آہستہ کر کے میرے شہر نے جوئے میں شراب میں سب کچھ ہار دیا کہتے ہیں کہ کاروبار دن با دن ختم ہونے لگا کیونکہ کاروبار پر ان کے توجہ ہی نہیں تھی اور سب کچھ مہا موجود جو ملازمین تو ان پر چھوڑ دیا اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کام میں کم کہ دن با دن کام میں کمی آنے لگی اور جو ان کے کسٹمرز تھے وہ ان سے نراز ہو گئے کہ انہیں صحیح چیز نہیں مل رہی ہے وقت پر آرڈر نہیں مل رہا اور رفتہ رفتہ کر کے سب ختم ہو گیا اور کہتے ہیں کہ پھر میرے شہر نے جب کاروبار ختم ہو گیا تو گھر کے چیزیں بیچنا شروع کر دی کیونکہ کرز ہو چکا تو ان پر اور جب وہ میں چیزیں ہار جاتے وہ تو انہوں نے میرے زیور تک بیچ دیا اور شادی کے چھے سال ایسے ہی گزر گئے کہتے ہیں کہ ان چھے سالوں میں جو میری کازن تھی وہ ان کے ہاں چار اولاد بھی ہوئیں چار بچوں کی ماں ہیں الحمدللہ وہ جن میں تین بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے اور کہتے ہیں کہ حالات اتنے بگڑ گئے ان چھے سالوں میں کہ کھانے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہ ہوتا رشتہ دار ان کی مدد کرتے کبھی محلے والے مدد کرتے کبھی کوئی دوست ہے باپ ان کو رحم کھا کے کچھ دے دیتے ہیں لیکن گھر کب تک چلتا اور کیسے چلتا کہتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ میرے والدین کو مجھ پر بہت رحم آتا اور میرے والد نے کچھ پیسے کھٹے کر کے میرے شوہر کو دیا اور کہا کہ اس سے رکشہ لے لو رکشہ چلاو گھر کا خرچہ تو چلے بچے بھوکے ہیں بی بی بھوکے ہیں کچھ تو انتظام ہو کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے رکشہ چلانا شروع کیا چند مہینے ہمارے سکون سے گزرے گھر کا نظام چلتا رہا لیکن کچھ عرصے کے بعد جب میرے شوہر کی جیب میں پیسے آتے رہے وہ رکشہ چلا رہے تھے اس کے بعد دوبارہ سے انہوں نے انہی پیسوں سے جوا کھلنا شروع کر دیا شراب پینا شروع کر دی اور اس نہوست کی وجہ سے ایک بار پھر میرے گھر میں بیماریاں شروع ہو گئیں پریشانیاں شروع ہو گئیں لڑائیں چھگڑے شروع ہو گئے اور میرے شوہر نے پھر رکشہ چلانا ہی چھوڑ دیا کہتے ہیں کہ اب پھر ایک مرتبہ ہمارا جو گھر کا نظام تھا وہ بلکل تباہ و برباد ہو گیا بچے جو میرے سکول جانا شروع ہوئے تھے کچھ مہینے ہی ہوئے تھے اور پھر جو ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے فی نہ دے سکی اور میرے بچے گھر بیٹھ گئے کہتے ہیں کہ میرے شوہر کی بیماری بھی دن بر دن بڑھ رہی تھی ایک نہ تچانک سے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور پھر ان کا انتقال ہو گیا کہتے ہیں کہ لوگوں نے ہماری مدد کی ہم پر جتایا بھی ہم پر احسان بھی کیے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب گھر کیسے چلے گا کون کب تک ہماری مدد کرے گا بچوں کی فی ہیں سو چیزیں ہوتی ہیں ظاہر سی باتیں اور پڑوس والے بھی کتنی مدد کریں گے کہتے ہیں کہ میں چاروں طرف سے پریشانی میں گھیری ہوئی تھی چار بچے تھے گھر تھا کیا کروں اور میری بیٹیاں بھی بڑی ہو رہی تھیں اب مجھے یہ تھا کہ اللہ نہ کرے کسی برے خاتوں میں نہ پڑ جائیں کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھی ہمیشہ سے پانچ وقت تو میں نماز پڑھتی تھی نماز کی پابند تھی اور وضائف بھی پڑھ رہی تھی جس نے جو بتایا کہ یہ پڑھ لو اس سے کام ہو جائے گا یہ پڑھ لو اس سے آسانی آ جائے گی میں نے وضائف بہت کیے کہتے ہیں کہ پھر مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک وظیفہ دیا گیا اور میں نے اسے پڑھنا شروع کیا کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ ہوا پڑھتے ہوئے اور مجھے کسی نے سلائی مشین دلوا دی سوئنگ مشین دلوا دی اور مجھے یقین نہیں تھا کہ مجھ سے بھی کبھی کوئی کپڑے سلوائے گا میں نے کہا چونکہ ہمارا گھر ایک پوش علاقے میں تھا اور کافی عرصہ وہاں رہنے کی وجہ سے لوگوں سے سلام دعا بھی تھی اور سب ہمیں جانتے بھی تھے اور میرے اخلاق کی وجہ سے سب مجھے اچھا سمجھتے تھے اور مجھ سے ہمدردی بھی تھی بہت سے لوگوں کو اس وجہ سے خواتین نے اپنے کپڑے مجھ سے سلوانا شروع کر دیئے ہمدردی میں کہلیں مروت میں کہلیں تو کہتی ہیں کہ میں شروع میں مجھ سے پیسے بھی نہیں مانگے جاتے کسی سے لیکن آہستہ آہستہ میری بچیوں نے بھی میرا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا اور دو سے تین سال بعد میرے پاس اتنا کام جمع ہو گیا کہ میں نے گھر میں تین سلائی مشین رکھ لیں اور ساتھ میں ایک دو لڑکیوں کو بھی کام کے لیے رکھ لیا اور اب یہ ہے کہ گھر کا خرچہ بہت اچھے سے چل رہا ہے میری بچیاں بھی اچھے تعلیم حاصل کر رہی ہیں بیٹا بھی اچھے تعلیم حاصل کر رہا ہے اور ابھی تک میں یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں اور اس وظیفے سے الحمدللہ سم الحمدللہ پیسہ خود چل کر آیا لوگوں نے خود میری مدد کی میں نے کسی سے نہیں کہا کہ کپڑے سے الوا لیں جو لوگ مجھ سے ملنے آتے گھر میں دیکھتے سوئنگ مشین ہے پوچھتے کہ آپ سلائی کر لیتے ہیں اور میں بتاتی کہ ہاں مجھے سلائی آتی ہے تو وہ خود ہی مجھے کپڑے دے جاتے سینے کے لیے اور اپنے جاننے والوں کو بھی کہہ دے کہ یہ پریشان ہے ان کی اگر کچھ سٹیشنگ وغیرہ کروانی ہو تو ان سے کرواؤ تاکہ ان کے تھوڑے حالات بہتر ہو کہتی ہیں کہ رفتہ رفتہ کر کے آپ یقین کریں ہمارے حالات بہتر ہونا شروع ہوئے ایک لوطہ میرا بیٹا تھا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نظر کرم کی میرے والدین کی دعاوں سے اس مبارک بسم اللہ کے وظیفے کی برکت سے میرے بیٹے کے اخلاق اتوار بہت اچھے تھے اس نے بھی جو ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ چھوٹی مٹی نوکری کی اور میرا بیٹا اتنا شریف تھا کہ لوگ سب اس کی تعریفیں کرتے ہیں تو میری بیٹیاں میرا بیٹا سب مل کر چھوٹے مٹے کام کرتے میں گھر میں سلائی کرتی ساتھ ساتھ دو لڑکیوں کو اور سلائی کے لئے لگا لیا رفتہ رفتہ کر کے ہمارے گھر کے حالات بلکل بدل گئے جو پہلے دو وقت کی روٹی تک کی پریشانی تھی آج اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ہم دوسروں کو دے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد الحمدللہ مجھے اچھے آرڈر جانے لگے کپڑوں کے بوٹیک وغیرہ سے بھی میرے تعلق ہو گئے اور پھر اس طریقے سے میرا کام بڑھتا چلا گیا اور کہتی ہیں کہ مجھے جو وظیفہ دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ صبح اور شام اول آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں کوئی سا بھی اور درمیان میں آٹھ سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے بہت توجہ اور دھیان کے ساتھ اس نظر کے ساتھ اس یقین کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ رحمان الرحیم ہے ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے بے بہارست دینے والا ہے وہ اپنی ہر مخلوق کو رشت دیتا ہے اور وہ کچھ سے بھی غافل نہیں ہے اور اللہ میرے بھی حالات دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے بھی رزق عطا فرمائے تو اس یقین سے اس سوچ سے اس دھیان تصور سے یہ پڑھنا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت کے ساتھ باوضو ہو کر اور یہ کہ یہ ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں آپ فیمل اپنے مخصوص ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں تو یہ خاتون کہتے ہیں کہ جس دن سے میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا آج تک میں یہ پڑھتی ہوں اور اللہ قریب نے مجھے اتنا نوازہ ہے کہ بتا نہیں سکتی مجھے کہیں جا کے کام نہیں مانگنا پڑا مجھے گھر بیٹے ہی کام ملا میری بچیاں میرا بیٹا سب ماشاءاللہ بہت اچھے اخلاق اور اتوار کی ہیں مجھے ان کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے آج اچھا گھر ہے کھانے کے لئے سب کچھ موجود ہے الحمدللہ اتنے پیسے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرتی ہوں اور الحمدللہ اتنی عزت ہے کہ جو ملتا ہے عزت سے بات کرتا اور صرف اس وظیفے کی برکہ سے مگر نہ شادی کے چھے سال جس زلط میں گزاریں جس تنگی میں گزاریں جس پریشانی میں گزاریں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے اس تکلیف کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے لیکن اللہ قریب نے آج اتنا نوازہ ہے کہ جتنا شکر ادا کروں کا میں تو کہہ رہے ہیں تھی اور اسی کوئی رجعت بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر ہے اور جہاں اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر ہو وہاں کسی قسم کی رجعت نہیں ہو سکتی تو کہتی ہیں کہ ہر کوئی کر سکتا ہے صبح اور شام کرنا ہے باوضو کرنا ہے توجہ دھیان سے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی بہت جلد حالات بدلتے ہیں مسئلح حل ہوتے ہیں کرم ہوتا ہے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے نزدیک تو یہ رسک کھیچنے والا فورمولا ہے رسک کی بارش کرنے والا فورمولا ہے رسک برسانے والا فورمولا ہے میرے لئے یہ اتنا مبارک عمل ہے جس نے مجھے فرش سے اٹھا کر جو ہے نا آپ سمجھ لیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا ایک دانت تک نہیں تھا اور آج ہمارے پاس بے پنہ ہے الحمدللہ تو یہ ان کی کہانی تھی مجھے ایک بہن نے بھیجی تھی اور کہا تھا کہ پلیز آپ اس پر ویڈیو بنائیں تاکہ بسم اللہ بھی لوگ پڑھیں اور اس سے بھی لوگ کو فائدہ پہنچیں اللہ کریم ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائیں اور سب کو سب کے سوچ کا بہترین جزا عطا فرمائیں سب کے کاوشوں کا بہترین جزا عطا فرمائیں بہترین برکت عطا فرمائیں آمین بجاہن نبیل آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ما صلی اللہ محمد ان کا ماتو حب وطر دعا لہو